اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل اللکتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا و ارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وهئی لنا من امرنا رشدا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربینی لما انزلت علی من خیر فقیر ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا ترفت عین واسلح لنا شأننا کلا اللہم الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا وتجاوز عنا رب حبل حکم و الحقن بالصالحین اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی و اہل بیتہی اجماعین اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے سورة الحشر میں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خوشعا متصدعا من خشیت اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خوشعا متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ حُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ حُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ حُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ حُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُصَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں سب لوگ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر لیں کیونکہ آج بھی بات کچھ اسی طرح کی ہے کہ کل آپ لوگ جنہوں نے کل ہماری بات سنی ہے جو لیکچر پبلش ہوا ہے کل کا وہ سمجھ گئے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے پناہ مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس نہج کو پہنچ چکا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَازَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَوْشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ پڑتا خوشعم متصدیم من خشیت اللہ تو سب لوگ وہ دعا پڑھ لیں جو پہلے بھی ہم نے یاد کروائی ہے کہ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْایمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا اے اللہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے امام مہدی کو سمعنا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْایمَان اللہ آپ کی طرف بلاتے ہوئے ہم نے پایا فَآمَنَّا يُنَادِي لِلْایمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا لہٰذا یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا لہٰذا ہمیں معاف فرما دے وَكَفِّرْ آنَّا سَيِّيَاتِنَا اور ہمارے گناہوں کو ہمارے گلتیوں کو مٹا دے وَتَوَفَّنَا مَعَلَّ بَرَارُ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں نیکرکاروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کرنا آمین یا مجیب السائلین آمین یا رحم الرحمن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ فرماتا ہے الرحمن وعلم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ بہت رحمان ہے رحم کرنے والا ہے اور وہ انسان کو نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے نوازتا رہتا ہے سات لاکھ سال ہو گئے وہ انسان کو نعمتوں سے نواز رہے لیکن انسان ہے کہ فَبِيَئِيَا عَلَىٰ يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلائے ہی جاتا ہے جھٹلائے ہی جاتا ہے جھٹلائے ہی جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اوقات یاد کرواتا ہے اِنسان تیری اوقات کیا ہے کافروں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے انکار کرتے ہیں اللہ کو جھٹلاتے ہیں کیا تُو نے انسان کو نہیں دیکھا جس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا ہے جو شرمگاہ سے نکلتا ہے پھر اس کو ہم دودھ پلاتے ہیں پھر اس کو ہم کھانا کھلاتے ہیں پھر اس کی تربیت کرتے ہیں پھر اس کو مضبوط ہاتھ پاؤں اور جسم دیتے ہیں پھر اس کو اقل اور شعور دیتے ہیں اور پھر اس کو مال دولت بھی دے دیتے ہیں اکثر تو پھر یہ کہتا ہے اُو تیتہو عَلَى عَلْمٍ کہ یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے مال اور دولت ملائے اور پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے فَاِضَا هُوَا خَسِيمٌ مُمُّبِينَ کہ یہ تڑاک تڑاک جگڑنے والا ہو جاتا ہے بتمیز اور گستاخ ہو جاتا ہے اللہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے وَزَرَا بَلَنَا مَسَلًا ہمیں مثالیں دیتا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ کی الفاظ اسی ٹون میں ہیں وَزَرَا بَلَنَا ہمیں مثالیں دیتا ہے وَنَسِيَ خَلْقَ اور اپنی اوقات بھول جاتا ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے اور میں ٹرانسلیشن اسی پیرائے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس ٹون میں اللہ نے کہی ہے تو نے انسان کو نہیں دیکھا جس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا جو شرمگاہ سے نکلتا ہے پھر جب اس کو ہم کچھ مال دولت کچھ ہمت حوصلہ طاقت جوانی دے دیتے ہیں شہرت جو بھی سب کچھ دنیا کا مال متا تو یہ کیا کہتا ہے فائضہ ہوا خصیم و مبین تڑاک تڑاک جھگڑالو ہو جاتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ہمیں مثالیں دیتا ہے و ناسیہ خلقہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ اس کو ہم نے نکالا کہاں سے تھا و ناسیہ خلقہ کہ ہم نے اس کو نطفے سے اللہ تعالی نے پہلے کہا پھر بعد میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں مثالیں دینے سے پہلے سوچتا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے کہاں سے نکالا تھا تو پھر جب یہ معاملہ ہوتا ہے پھر بھی انسان اگر نہیں سنتے تو پھر اللہ تعالی کا غیز غزب اور غصہ لازم آتا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو کاش اللہ تعالی نے کچھ ایسے استطاعت دی ہوتی کہ میں آپ کو بتا پاتا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کچھ بے ربط سے الفاظ ہیں جن میں میں وہ تھوٹس پیرائے میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کے سینوں میں وہ بات اتار دے ورنہ میرے الفاظ میں تو وہ جان ہوئے نہیں سکتی جوامِ الْقَلِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک چند الفاظ کہتے تھے پوری بات پوری تفسیر سمجھ آ جاتی تھی آگرے کو تو ہمارے تو کچھ بے ربط سے الفاظ ہیں بس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ سمجھ میں آ جائے آپ سب کو بات جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَخْلُ لُقْتَتَمْ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي نیری بات لوگوں کو سمجھ آ جائے اللہ تو تو پھر اللہ تعالی کا غیز غزب اور غصہ لازم آتا ہے جب انسان نے پہلی غلطی کی حضرت آدم علیہ السلام کو پھر جنت سے زمین پہ بھیج دیا گیا اللہ تعالی نے درگزر کیا نا انسان کو پھر انسانوں نے بہت جلدی ہی شرک و بدد کو اپنا لیا اللہ تعالی نے درگزر کیا لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرتی تھی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی طرح اصحاب الاخدود کی طرح دوسری بستیوں جنہوں کو اللہ تعالی نے تباہ کر دیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پھر اللہ تعالی کا غیز غزب اور غصہ اس حد تک پہنچا کہ ایک علاقے ایک محلے ایک بستی ایک شہر ایک قصبے کے اوپر اللہ تعالی خصوصی رحمت کرتا تھا کسی نبی یا رسول کو بھیج کر لیکن جب وہ حد سے تجاوز کرتے تھے تو اللہ تعالی اس بستی کو تباہ کر دیتا تھا لیکن پھر کرتے کرتے اللہ تعالی نے انسان کو اکل فہم شعور بھی زیادہ دیا اور بڑھتے بڑھتے معاملہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا حضرت لوت علیہ السلام بعد میں اور یہ باقی جو ہمیں حقایات پہنچی ہیں ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں لیکن میں آپ کو ایک مثال سمجھا رہا ہوں تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالی نے ایک گلوبل سسٹم دیا ہاپ فولی سمجھ میں ایسی آتا ہے کہ وہ اس دور کی طرح کا کوئی سسٹم ہوا ہوگا ٹکنالوجی بھی ہوگی اور کمیونیکیشن سسٹمز بھی ہوں گے جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا میسیج اللہ تعالی نے پوری دنیا کے لیے لکھ دیا پوری دنیا کے لیے وہ دعوت بنا دی لیکن جب دنیا والوں نے وہ دعوت نہیں پہچانی تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ کر دیا لیکن ایمان والوں کو چھوڑ دیا پھر ایک دفعہ آدم ثانی یعنی ایک ریسیس آئی درمیان میں ایک بریک آئی اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بنایا ان سے لے کر دوبارہ دنیا کو آباد کیا آج دنیا میں آٹھ حرب لگ بگ انسان آباد ہیں پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بات پہنچی حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں لکھ دی پھر اللہ تعالی نے سینکڑوں ہزاروں انبیاء اور رسول بھیجے بنی اسرائیل کے اندر پھر بھی انسان نے وہ امانت جو اللہ تعالی نے انسان کے حوالے کی تھی اب تو یاد ہو گیا ہوگا آپ کو انہا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فعبینا یحملناہا وعشفقنا منہا وحملہا الانسان کہ ہم نے ایک امانت دی تھی ایک امانت تھی بہت بڑی کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہو اللہ کے نظام میں وہ امانت اللہ تعالی نے آسمانوں کے ہف کو پیش کی زمین کو پیش کی پہاڑوں کو پیش کی لیکن وہ ڈر گئے وہ نہیں اٹھا سکے اللہ تعالی نے پھر انسان کے سپرد کر دی وہ امانت چلتے چلتے کہاں پہنچی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں چلتے چلتے پھر آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ امانت شفٹ ہو گئی حضرت اسماعیل کی اولاد میں رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت میں ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ نبی بنا کر بھیجا گیا جو پوری دنیا کے لیے پوری زمین کے لیے تمام انسانوں جنوں کے لیے ایک نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا حضرت نو علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے پھر مولد دے دی تھی کہ اسکیپ دے دیا تھا کہ انسان اس سے نکل جائیں اس ٹنل سے وہ جو کہتے ہیں نا there was some light at the end of the tunnel اللہ تعالیٰ نے سب اندھیرے سب اندھیرے کو مٹا دیا وہ جو لائٹ تھی اس کو رہنے دیا پھر وہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے بعد بھی سینکڑوں ہزاروں انبیاء اور رسولہ لیکن انسان ہے کہ اپنی روش کے اوپر بلکل بلکل ڈھیٹ بنا ہوئے اگر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ کا غضب اور غصہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا تو پھر وہ جو سات لاکھ سال سے اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ حق نہیں ادا کر رہے انسان تو اب اللہ تعالیٰ کا غیث غضب اور غصہ کہاں ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسے مٹایا کافروں کو کیسے مٹایا پانی کے عذاب سے مٹایا پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی اور سلاب کے عذاب میں لپیٹ لیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو وہ بھی کافر تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آگئی لیکن اب اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ امانت نہ اٹھانے کی وجہ سے انسانوں کے اوپر اس قدر ہو چکا ہے کہ اب پانی کا عذاب نہیں آئے گا اب جیتے جی آگ کا عذاب آئے گا اب آسمان سے بھی آگ برسے گی زمین سے بھی آگ نکلے گی چلتے پھرتے یہودیوں کی باری تو بعد میں آنی ہے نا کہ جس پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے وہ پتھر گوائی دے گا کہ مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی ہے ہر درخت چیز غوائی دے گی کہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے اس کو آکے قتل کرو وہ کرتوت اپنے وہ نوٹ کروارے ہیں آج کل آج کل وہ اپنے کرتوت نوٹ کروارے ہیں دراصل کمیونیکیشن سسٹم میں وہ جو دکھا رہے ہیں کہ یہ ریزن اے ساری دنیا کو مسلمانوں کو کوئی یہ نہ نہ رہے کہ ہم کیوں ان کو مار رہے ہیں بھی وہ اپنے کرتوت نوٹ کروارے ہیں اج کل آپ دیکھ رہے ہیں نہ وہ ہسپیٹل چھوڑے ہیں نہ وہ لوگوں کے گھر چھوڑے ہیں نہ خیمے چھوڑے ہیں نہ بچے چھوڑے ہیں نہ بڑے چھوڑے ہیں وہ باری تو بعد میں آنی ہے لیکن اس سے پہلے انسانوں کے اوپر اجتماعی طور پر ایک عذاب آ رہا ہے اور وہ عذاب ایسا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے اور پتھر بھی گارے کے پکے ہوئے پتھر تھے مٹی کے گارے کے پکے ہوئے پتھر ڈھیلے کہلیں پکی ہوئے ڈھیلے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھا کر پتھک دیا تھا آلیہا صاف الہا کر دیا تھا اوپر والا حصہ نیچے پتھک دیا تھا اصحاب الاختود کو اللہ تعالیٰ نے قتل کروایا تھا مسلمانوں نے آج سے آٹھ نو سو سال پہلے جب نافرمانی کی روش اختیار کیے رکھی تھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں نہیں آرہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کروایا تھا منگولوں کا عذاب انسانوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا جنہوں نے پھر انسانوں کے کھوپڑیوں کے منار بنائے تھے اور اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم فرمبرداری کی روش اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا دوسری قوم سے وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے پھر منگولوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر کے ان سے ایک وقت تک اللہ کے دین کا جو علم ہے وہ سنبھلوایا وہ کیا شہر اے غزر کے اقبال کا نا کہ آیاں ہے فتنہ اطاعتار کے فسانے سے ہے آیاں فتنہ اطاعتار کے فسانے سے پاسبام مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا انسانوں کو وہ جو کفر کرنے والے تھے جن کو کھانا بھی پکا کے کھانا نہیں آتا تھا تک اچھا ہی کھا جاتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں زمام اکار دے دی تو اب کی بار اللہ تعالیٰ کا غزب اور غصہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ جمع کب سے ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مولتی نا وہ ختم ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی سب سے بڑی نشانی بزاتے خود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وہ سلسلہ ختم لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایک گریس پیریئٹ دیا ایک گریس موقع دیا ایک چانس دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر صدی کے نکڑ پر ایک مجدد کو بھیجتا رہے گا جو لوگوں کے لئے ان کی دین کی تجدید کر دے گا آپ یہ حدیث لگاتے نہیں ہیں ایسے ہر دفعہ تو ہر صدی کے نکڑ پر اللہ تعالیٰ تجدید کرنے والے کو بھیج دے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ذرا روین کے لئے مجددین کا سلسلہ جاری رکھا پھر بھی ایک آخری موقع کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے کیا بیان فرما دیا کہ میری ذریعیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں فاطمہ کی اولاد میں حضرت حسن کی اولاد میں بیٹا پیدا ہوگا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی طرح ہوگا اور والد کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی نام کی طرح ہوگا اور وہ زمین کو ایسے عدل و قص سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھڑی ہوئی تھی وہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے آخری موقع پھر دیا امام المہدی کی صورت میں حالانکہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور آپ اندازہ لگائیں تھوڑا سا اگر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ کتنمہ فورٹی سکس تو جس کو چھالیس سچے خواب آ جائیں وہ نبی نہیں بن جائے گا لیکن اس کا مقام دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا اور جس کو کئی سو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ہر خواب سچا ہر خواب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کی مہر اور جس کو اس سے بھی زیادہ کئی سو دفعہ اللہ تعالیٰ خود کلام فرمائے تو آپ مقام کاؤنٹ کرتے جائیں ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم مقام کاؤنٹ کریں ہماری کیا سمجھے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہا ہے یہ اکل مندوں کے لئے اشارہ موجود ہے یہ وہ آخری موقع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا حضرت نو علیہ السلام نے نو سو سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا لیکن جب وہ نہیں مانے تو جب نو سو سال تک حضرت نو علیہ السلام نے بلایا لوگوں کو اللہ کی طرف اور انہوں نے نہیں سنا تو فائنلی حضرت نو علیہ السلام نے کیا کہا تھا میں جب بھی بلاتا تھا یہ تجھ سے دوری ہوتے جاتے تھے بھاگتے ہی جاتے تھے نافرمانی کی روشی رکھتے رہتے تھے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے جب بھی تیری طرف بلاتا تھا کہ تو انہیں معاف فرما دے وستغشو سیاباہم اپنی اوڑنیاں اپنی چیزیں اپنے اوپر لے کر چھپ جاتے تھے اپنے گھروں میں گھج جاتے تھے اپنے بستروں میں گھج جاتے تھے اپنے گاڑیوں میں گھج جاتے تھے جتنا بچ سکتے تھے بچیں بچتے تھے نعوذ باللہ من ذالک واسر رو اور ڈھیٹ بنے رہے وستقبر اور تکبر کرتے رہے استقبارا انتہائی تکبر سمائنی دعوتہم جہارا اے اللہ میں نے انہیں چیخ چیخ کر پکار پکار کر تیری طرف بلایا سمائنی اعلنت لہم پھر میں نے انہیں اعلان دیے اعلان کیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیرہ و نزیرہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کو خوشخبریاں سنائی ان کو اللہ تعالیٰ تیرے خوف سے غزب سے ڈرائیا واسررت لہم اسرارا اور پھر میں نے انہیں کبھی آہستہ آہستہ بھی کان میں بھی جا کر ایک ایک کو بھی سمجھایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمِنَّهُ قَانَ غَفَّارَا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دو اب بھی توبہ کر لو نو سو سال گزر چکے ہیں پھر بھی توبہ کر لو وہ تمہیں معاف کر دے گا جُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا تمہارے سارے معاشی مسائل ہر کر دے گا آسمان سے بارشیں پر سائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تمہاری مدد کرے گا تمہیں مال دے گا تمہیں اولاد دے گا تمہیں طاقت دے گا فوج دے گا عصر و رسوخ دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَا اور تمہارے لئے باغ لگا دے گا کیا یاد کرو گے نیریں بہا دے گا لیکن انہوں نے کیا کہا انہوں نے آگے سے کہا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا قَالَنُوْهُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ اے اللہ انہوں نے میری بات کو جھٹلا دیا میری بات کو کوئی ویلیو نہیں دی بلکہ حضرت نو علیہ السلام جب عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ جو گریس پیریئٹ تھا چند دنوں کا ہفتوں کا مہینوں کا یا سالوں کا ہوا ہو اس پہ بھی مزاق اڑاتے رہے کہا ہے نو تیری کشتی کیا خوشکی پہ چلے گی ابھی آپ گریس پیریئٹ بھی سن لی جائے گا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو وہ اس وقت بھی مزاق اڑاتے رہے انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کو جھٹلا دیا وَاتَّبَعُ مَا لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَةَ پیروی مولویوں کی کرتے رہے پیروی وڈیروں کی کرتے رہے پیروی سیاستدانوں کی کرتے رہے پیروی اس کو کو اس کی کرتے رہے جس کے پاس دنیاوی جاہو جلال تھا دنیاوی عصر و رسوخ تھا یہ حضرت نو علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو آج بھی اسی طرح پورے اتر رہے وَمَا كَرُ مَكْرًا قُبَّارًا اور یہ اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھ کے چلاکیاں کرتے رہے بڑے چلاک سمجھ کے چلاکیاں کرتے رہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّن وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ہم انہی کی پیروی کرتے رہیں گے انہی معبودوں کو انہی پیشماؤں کو انہی لیڈروں کو جن کے پیچھے بہت سے پہلے بھی گمراہ ہوئے ہیں اور اب بھی گمراہ ہو رہے ہیں تو پھر حضرت نو علیہ السلام نے فائنلی کیا کہا اللہ تعالیٰ سے شکوا کرنے کے بعد کہا قَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا اے اللہ میں تجھ سے التجاہ کرتا ہوں نو سو سال گزر چکے ہیں اے اللہ تُو نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے اے اللہ تُو نے مجھے اصلاح کرنے والا بنا کے بھیجا ہے تُو نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کو آگ سے بچاؤں اب یہ نہیں مانتے نہیں تیری طرف آتے تو حضرت نو علیہ السلام نے ان کو اپنا دشمن ڈیکلیئر کیا کیونکہ وہ اللہ کے دشمن تھے لہٰذا حضرت نو علیہ السلام بدعا کر رہے ہیں وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ اور نبی کی بدعا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا اے اللہ اب ان کافروں میں سے اس زمین کے اوپر کوئی بھی نہ چھوڑ قَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا اِنَّكَ انْتَذَرْهُمْ پھر حضرت نو علیہ السلام زور بھی دے رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے ان کو خوب چیک کر لیا خوب بلا لیا خوب ان کو تیری طرف بلایا اگر اب تو نے ان کو چھوڑ دیا یہ ظلو عبادک یہ گمراہ بعد میں آنے والوں کو بھی تیری طرف گمراہ کرتے رہیں گے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا اور یہ اس قدر خبیص اور گھٹیا اور غلیز اور نافرمان ہے کہ ان کی اولادیں بھی ایسے ہی نکلیں گی لہٰذا ان کو بالکل نہ چھوڑ زمین کو پاک کر دے ان سے صاف کر دے لیکن پھر انہوں نے التجابی کی رب اغفر لی وَلِوَالِدِيَّا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَا مُؤْمِنَونَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اے اللہ مجھے معاف کر دیجیو میرے والدین کو معاف کر دیجیو اور جو بھی میرے گھر میں آئے جو بھی میرے رستے پہ آئے جو بھی اس حق کو قبول کرے اور جو بھی ایمان والا ہو تو کچھ ماں پہلے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حق کا پیغام پہنچانے والا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک سپیشل ایکسکلوسیوٹی بھی دیتا ہے خاص محبت بھی دیتا ہے اور امام مہدی کا معاملہ تو بہت ہی خصوصی ہے کیونکہ ایک تو وہ امتی ہیں کوئی نبی یا رسول نہیں ہیں اور جو امتی ہوتے ہیں وہ معصوم ان الخطا نہیں ہوتے غلطیاں کتائیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غلطی کتائی اور کرنے والے سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے جب کسی مسافر کو اس کا کھانا وہ آپ کو کئی دفعہ سنائی حدیث پھر سن لیں کہ توبہ کرنے والے کی توبہ پہ اللہ تعالیٰ کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک مسافر سہرہ میں جا رہا اس کی سواری اس کا کھانا پینا اس سے چھوٹ جائے اور اس کو زندگی کی کوئی امید نہ رہے لیکن پھر اسے وہ مل جائے اچانک تو وہ خوشی سے کہہ دے خوشی سے اپنے حواظ میں ہی نہ رہے اتنی خوشی ہو کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب خوشی سے کہہ دے حدیث میں آتے ہیں الفاظ تو وہ کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن خوشی میں اپنے حواظ میں ہی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ پر تو امام مہدی کا معاملہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے کوتا ہونا ہے غلطیاں کرنی ہے اور غلطیاں کرنے والے کی توبہ اور غلطیاں کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے حکم سے بلائے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا نوازہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگتی آنکھ سے جاگتی زبان سے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی نہیں ہے اس لیے خواب میں اللہ تعالیٰ نے کلام کا شرف بخشا اور کئی سو دفعہ بخشا ہے تو ان کے ساتھ کیسا لاد والا معاملہ ہونا ہوگا کیسا لاد اور پیار والا معاملہ ہونا ہوگا کہ میں ان کو جانتا ہوں محمد قاسم کو امام مہدی کو بہت ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے دن رات ہم نے ساتھ گزارے ہیں سفر کیا ہے کھایا پیا ہے ہسی مزاگ کیا ہے کبھی کسی کو برا نہیں کہتے بدعا دینا تو سوچے بھی نہ بہت غصہ آئے گا تو وہ خود کسی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ تھوڑا غصہ کر دیا کچھ ایسا کر دیا کہ الٹا اگلے پہ بھی اللہ کی رحمت ہو ان پہ بھی ہو کیونکہ میں کسی کے ساتھ کروں گا تو وہ میرا معاملہ ہے لیکن میں اگر اللہ کو بلالوں کہ فلان شخص نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو پھر تو اس کا معاملہ خراب ہو گیا تو اب چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ قاسم بھائی کا ڈریم میں نے آپ کو سنایا ہے خواب جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کرتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے بھی ہیں اور برے برے نام بھی رکھتے ہیں برے برے القبات بھی رکھتے ہیں انتہائی غمگین ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لاد کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ محمد قاسم کو میں نے بچا کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے حالانکہ یہ میرے نبی کا بیٹا ہے میرے محبوب رحمت اللہ العالمین کا بیٹا ہے اس کو میں نے بہت کوئی امیر کبیر بھی نہیں بنایا بس مناسب سا کھانا پینا دیا ہے اس کے بہن بھائی بھی کوئی بہت میں نے اس کے ہمدرد اور وہ ایسے نہیں بنائے کہ بس وہ بڑے مزے میں ہو اس کے والد بھی میں نے اس سے لے لئے اس کی شادی بھی میں نے ابھی تک نہیں کرائی اور اس کو میں نے اپنے وعدوں کے انتظار میں رکھا ہوا ہے اور ان وعدوں کے انتظار میں وہ ویسے بھی غم کی کیفیت میں ہے اللہ کو خوب معلوم ہے تو جب جب اللہ کا ایسا محبوب جس کو نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہو کہ جب وہ میرا بیٹا آئے گا تو اس کی ایسی پیروی کرنی ہے ایسی اطاعت کرنی ہے کہ پھر احمد کو اپنی امی بلا رہی ہوں تو بھی وہ ان کو منا کر یہاں پہ بیٹھا ہو یہ سترہ سال کا بچہ ایسی پیروی کرنی ہے کہ بھوکے ہو تب بھی جانا ہے اگر کپڑے نہیں ہیں لباس نہیں ہے جوتی نہیں ہے پھر بھی جانا ہے ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو آپ خود سوچیں اس کا شکوہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا لہٰذا اب وہ وقت آ گیا ہے یہ بات ساری کنکلوڈ کرتے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے نو سو سال کے بعد اور امام مہدی نے نو سال کے بعد کیوں کہ یہ محلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک وہ محلت مل رہی ہے ہزار سال کے بعد آدھے دن کی مزید مولد بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی وہ آدھے دن بھی ختم ہونے کو ہے ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے ہیں جو لوگ بعد میں سنیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میری امت کو آدھے دن کی مولد تو دے ہی دے گا یعنی کہ حضرت نو علیہ السلام کو اگر ساڑھے نو سو سال ملے تھے یعنی ایک دن اللہ کے ہاں ایک دن ہزار سال کا ہوتا ہے تو اس امت کو ایک دن پہ بھی اگر انہوں نے اصلاح نہ کی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ تعالیٰ شاید آدھے دن کی مولد دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا امان لہٰذا آدھے دن کی مزید مولد اس امت کو مل گئی تھی یا پندرہ سو سال ختم ہونے کو اس سے اوپر یہ نہیں جا سکتے تو امام المہدی کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا حضرت نو علیہ السلام نے نو سو سال کے بعد گیو اپ کر دیا تھا امام المہدی سے اللہ تعالیٰ نے نو سال کے بعد گیو اپ کروا دیا نو سال کے بعد امام المہدی نے اللہ تعالیٰ سے شکوا کر دیا اب یہ قوم قوم سے مراد سارے دنیا والے ہیں اب اپنی خیر منے اب محلت ختم ہو چکی ہے یہ سب لوگ نوٹ کر لیں کل بھی ہم نے گزارش کی تھی آپ سب سے جن لوگوں نے کل والی ہماری وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ جس میں دکھا ہے کہ محلت ختم ہو چکی ہے وہ ایک دفعہ پھر سن لیں اور جب تک اب وہ وقت آ نہیں جاتا ہماری کوشش یہ ہوگی بار 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 یہی بات ریپیٹ کرتے رہیں کہ محلت ختم ہو چکی ہے محلت ختم ہو چکی ہے محلت ختم ہو چکی ہے اور گریس پیریڈ بھی ہے جب حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کیوں بنائی تھی اس لئے کہ اللہ کا عذاب آ رہا تھا جس نے اس کو دیکھ کر عبرت پکڑنی ہے پکڑ لے یعنی یہ گریس پیریڈ تھا اعلان ہونے کے بعد بھی عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی اب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں میں حران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے نہیں کرتا کہ ڈیٹس کے ساتھ بلکل کلیریٹی کے ساتھ چیزیں بتانا شروع کر دے اللہ تعالیٰ بلکل کلیریٹی کے ساتھ بتا چکا ہے کہ جنوری کے اندر اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے دیا گیا ہے یہ تھوڑا سا گریس پیریڈ ہے سب سے پہلے میں پاکستان کے اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالی سے ڈر جائیں اللہ کا خوف کر لیں اللہ کی پناہ میں آ جائیں ہمیں نہیں معلوم کیا ہونے والے لیکن جس طرح اللہ تعالی نے دکھایا ہے کہ اللہ تعالی کا غیظ غزب اور غصہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ کسی پہاڑ پہ پڑے گا تو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اگر کسی بستی پہ پڑے گا تو وہ پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اگر کسی تنصیبات پہ پڑے گا تو وہ پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اگر کسی قوم پہ پڑے گا تو وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی اگر کسی علاقے پر کسی زمین پر کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا غیز اور غزب پڑے گا تو اس کا کچھ نہیں بچے گا تمام دنیا والے بھی سن لیں لیکن سب سے پہلے پاکستان کے ادارے سن لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مار کر آپ کی پٹائی کر کے آپ کی اصلاح کرنی ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ کا دین نکلنا ہے پوری دنیا پہ چھانا ہے آپ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ختم کر کے موت کے موں میں شاید نہ اتارے اللہ تعالیٰ اسے فوج کو ختم نہیں کرے گا اس ملک کو ختم نہیں کرے گا لیکن اتنی مار پڑے گی اتنی مار پڑے گی کہ کانوں کو ہاتھ لگانا پڑیں گے اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی فوج ہو پاکستان کے ادارے ہو پاکستان کی عوام ہو اور اس سے زیادہ بھی پاکستان کے ملہ ہو اور جتنے بھی لوگ جن کو لوگوں نے فالورز دیئے میں ہیں چاہے وہ سیاستدان ہو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو نشان عبرت بنانے والا ہے اب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا اللہ کا حکم ہوگا اللہ کا فرمان ہوگا اللہ کی اطاعت ہوگی اور ساری دنیا والے دیکھیں گے کہ کیسے تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت میں آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آنے والے امام المادی کا مزاق اڑاتے تھے کیسے وہ بلاتے تھے تو تم کانوں میں اگلیاں ٹھونس لیتے تھے کیسے وہ بلاتے تھے تو تم اصر و استقبر و استقبارہ کرتے تھے کیسے تم تقبر کرتے تھے کیسے تمہیں فیل ہوتا تھا کہ میں ایک جنرل ہوں کیسے تمہیں فیل ہوتا تھا میں چیف آفارمی سٹاف ہوں کیسے تمہیں محسوس ہوتا تھا کہ میں پرائیم منسٹر ہوں کیسے تمہیں محسوس ہوتا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا چیئرمین ہوں کیسے تمہیں لگتا تھا کہ میں نواز شریف ہوں کیسے تمہیں لگتا تھا کہ میں کھاکڑ ہوں اب تمہیں اللہ بتائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کہ حکم کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے صدقی کے لبادے میں صدقی کے لباس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے پیش کیا تھا تم نے اس کو حقیر سمجھا اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب جنوری میں لکھ دیا گیا ہے جنوری کے اندر ہی نظر یہی آ رہا ہے کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنائے گا اور اس کے بعد شہروں شہروں گلی گلی افرہ تفریہ اور فساد ہوگا اسی وقت میں دشمن بھی حملہ کرے گا اسی وقت میں فانانچل میٹرز بھی ہوں گے اسی وقت میں سارے سارے خانہ جنگی کے حالات بھی ہوں گے اور پھر یہ خانہ جنگی کئی ماہ تک چلتی رہے گی ابھی بھی وقت ہے یہ گریس پیریڈ ہے اور کچھ نہیں کہ فرما برداری کی روش اختیار کر لو یہ سٹریٹیجیز تمہیں کام نہیں آئیں گی یہ بیل آؤٹ پیکجیز تمہیں نہیں ملیں گے پیٹرول تمہیں ادھار نہیں ملے گا اب وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جنوری کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اتنی بات ہمیں پتا ہے اب یہ پاکستان میں صرف ہوتا ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اٹھائیس ستمبر کو آپ کے بھائی نے گزارش کی تھی کہ اللہ کی قسم اللہ کا عذاب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے گیرہ ربیو الول اس دن تھی اللہ تعالیٰ نے بارہ ربیو الول کو خون کی ندیہ دشمن کے ہاتھوں بہا دیتی بارہ ربیو الول کو کیا ہوا تھا پھر پانچ یا چھ ستمبر کو یہیں کھڑے ہو کر آپ کے بھائی نے کہا تھا کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کہاں پہ عذاب آئے گا کیا ہوگا جو میشہ استعب تک پہنچا دیا اللہ کا عذاب فلسطین کے اوپر آگ کے گولوں کی صورت میں پرسنے لگ گیا اب بھی مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو ایک ایک دن کا گریس پیریئڈ تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت عذاب بھیجے تھے تو اب جو دو مہینے کا گریس پیریئڈ ہے اس میں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی غزب اور غصے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے لیکن ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں خشیت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے غصے سے ہمیں وحشت آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے لیکن جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ اے اللہ اے رحمان اے رحیم اے مالک اے غفار ذات ہم جانتے ہیں تو کہار ہے تیرا غصہ بھی بہت زیادہ ہے اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو جبار ہے تو جبر کے ساتھ اپنی بات منوانا جانتا ہے اے اللہ ہم جانتے ہیں تو عزیز ہے تو غالب ہے اپنے کام کے اوپر تو اپنا کام کروانا جانتا ہے لیکن اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب تجھے الرحمان کا نام لے کر بلایا جائے تو تیری رحمت جوش میں آتی ہے تو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو رحمان بن کے دکھانا ہے اے اللہ ہم تجھے تیرے رحمان کے نام کے ساتھ بلاتے ہیں اے اللہ ہم تجھے غفار کے ساتھ بلاتے ہیں اے اللہ ہم تجھے المصور کے نام کے ساتھ بلاتے ہیں الخالق کے ساتھ بلاتے ہیں الباری کے ساتھ بلاتے ہیں ارحم الراحمین کے نام کے ساتھ تجھے بلاتے ہیں یا اللہ تُو غفار ہے یا رحمان تُو غفار ہے اے اللہ امام مہدی اور ان کے تمام ساتھیوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ امام مہدی اور ان کی بات کو ماننے والے ان کے ساتھ دینے والے ان کے اہل و ایال سب کو اپنی مغفرت میں لے لے اے اللہ جو کھلم کھلا کفر جنہوں نے نہیں کیا خاموش بھی ہیں ہمارے اہل و عیال میں سے یا اللہ ان کو بھی ہدایت کی توفیق دیتے لیکن یا اللہ اگر میرا کوئی سکا بھائی بھی ہے میرا باپ بھی ہے میرا بیٹا بھی ہے میری بیوی بھی ہے اس نے کھلم کھلا مخالفت کی ہے تو یا اللہ میرا سبر بھی اب لبریز ہو چکا ہے یا اللہ میں بدعا دیتا ہوں اس کو بھی نشان عبرت بنا دے امام آدی کو گالیاں دینے والوں کو اے اللہ ہر ایک کو نشان عبرت بنا دے اور اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں یہ ملہ جو تیرے دین کا نام لیتے ہیں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لبادہ اوڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یا اللہ ایک ایک کو نشان عبرت بنا دے اے اللہ ان سب کے جو فالورز ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے حق کے رستے پر لیا اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ عام لوگوں سے بچوں سے مظلوموں سے یا اللہ درگزر فرما جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اے اللہ ہم سب کو اس عذاب سے یا اللہ پناہ عطا فرما اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے اے اللہ ہمیں کوئی ٹھکانہ عطا فرما دے جیسے حضرت نو علیہ السلام کو ٹھکانہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم میں سے جو بھی اس کے اندر آ کر جس نے بھی پناہ لی اس کشتی کے اندر حضرت نو علیہ السلام کے پاس آگے اے اللہ تُو نے ان کو پناہ عطا کی اے اللہ ہمیں بھی ٹھکانہ عطا فرما دے ہمارے اہل و عیال میں سے بھی یا اللہ جو تسلیم کرتے ہیں جو خاموش ہیں یا اللہ سب کو سب کو اس ٹھکانے کے اندر پناہ عطا فرما دے جو یا اللہ ہمارا ساتھی ہمارا بھائی دنیا میں کہیں بھی بھی فسا ہوا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو اپنے عذاب سے پہلے پہلے اس پناہ میں لیا یا اللہ میرے بچے تُو جانتا ہے کہ فسے ہوئے ہیں میری نافرمان بیوی کے ہاتھوں میں فسے ہوئے ہیں میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ دعا کریں ان کے لئے کہ اللہ اپنا عذاب آنے سے پہلے پہلے میری صاحب کا بیوی سے میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ چھڑا کر اپنی امان میں لے آئے اور جتنے بھی باقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ بھی رحمت کرے وصلات و السلام وعلى سیدنا محمد وعلى آلہ وعلى صحابہ وعلى بیتی اجمائیں